بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کیسے ہیں آپ لوگ سب آج میں اپنی ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا انڈوڈیکشن کرانا چاہتی ہوں سبین فرہان ہے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر فرم پوری فلیم پوری فلیم کے ساتھ دو سال کا عرصہ ہو چکا ہے ایزا اسکن کیر اینڈ بیوٹی کنسلٹن کے خدمات سر انجام دیتے ہوئے خوری فلیم میں آنے سے پہلے میں ایک سیمپل ہاؤس وائپ تھی میری زندگی میں کوئی نیوپن نہیں تھا جس طرح ہاں ایک نارملی تمام ہاؤس وائپ اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہیں کام کاج کرتی ہیں بچوں کو سمالتی ہیں لیکن اندر ہی اندر مجھے یہ شوق تھا کچھ کرنے کا جیسے سٹوڈنٹ لائف میں کچھ خواب ہوتے ہیں کچھ کرنے کے میرے بھی کچھ خواب تھے پر مجھے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا موقع نہیں ملا کہ میں اپنے آپ کو منوا سکتی لیکن جب میں اوری فلیم میں آئی اوری فلیم میری زندگی میں آیا تو اس کو انٹوڈیکشن کرائے میری فرینڈ نے تو پھر مجھے یہاں پر یقین ہوا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں اوری فلیم ہماری زندگی میں بہت خوبصورت تبدیلی لاسکتا ہے اور آپ لوگ بھی اوری فلیم جوائن کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور اپنی زندگی میں بہت سارے خوبصورت تبدیلیاں لے کر آئیں میرا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو شو اوری فلیم کیٹلاغ ٹو کسٹمر کسٹمر کو اوری فلیم کی کیٹلاغ کیسے دکھائیں گے کیٹلاغ دکھاتے ٹائم اب کی کیا پرپیشن ہونی چاہیے تو کسٹمر آپ کو جب آرڈر دیں گے جب آپ ان سے پروفیشنل وی میں بات کریں گے آپ کے پاس ٹولز ہوں گے سب سے پہلا ٹولز آپ کے پاس جو ہوگا آپ کا ایک بیگ ہوگا جس میں آپ کو بہت زبردست طریقے سے تمام چیزوں کو اورگنائز کرنا ہوگا اگر آپ جینٹس ہیں تو آپ جو ہیں ایک لیپ ٹاپ بیگ لے سکتے ہیں اگر آپ لیڈیز ہیں تو ایک اچھا سا اوری فلیم کا لیڈیز بیگ لے سکتے ہیں میرے جیسا اور دوسری بات کہ آپ کے پاس چار سے پانچ کیٹلاغ آپ کے بیگ میں ہر وقت ہونا ضروری ہے دیلی بیسس ورک کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی ڈائری ہونی چاہیے اور آپ کا بال پوائنٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بیگ میں کسٹمر کو دکھانے کے لیے چند پروڈیکٹ سیمپل ہونی چاہیے آپ کے پاس ہینڈ کریم ہونی چاہیے لپ بام ہونی چاہیے اگر لیڈیز کسٹمر کو کچھ دکھانا ہے تو مسکارا آئی لینر لپسٹک فانڈیشن یہ چیزیں لیڈیز کسٹمر کو دکھانے کے لیے ہونی ضروری ہیں اگر آپ جینٹ ہیں تو آپ کو باڈی سپری پرفیوم جو آپ خود پرسنلی یوز کر رہے ہو وہ آپ تیسٹر کی صورت میں اپنے بیگ میں رکھیں تاکہ وہ کسٹمر ٹرائی کریں اور پھر آپ کو جو ہے آرڈر دے سکیں اور اگر آپ جینٹس اور لیڈیز کے لیے ہینڈ کریم اور لپ بام ہم جینٹس اور لیڈیز دونوں کو دکھا سکتے ہیں جو آپ پرسنلی یوز کر رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ ٹرائی کر سکیں یہ ٹولز بتائے ہیں میں نے تاکہ آپ پرڈے کے لیے آپ کے پاس چار سے پانچ کیٹلاغ ہونی ضروری ہے کیونکہ کیٹلاغ is your shop آپ کی شاپ ہے جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے وزٹ کریں گے اتنے زیادہ آرڈر دیں گے آپ کی شاپ کیا ہے آپ کی شاپ ہے کیٹلاغ اگر آپ کیٹلاغ نہیں دکھائیں گے تو آپ کی شاپ پر لوگ نہیں آئیں گے آپ جس شاپ کو لوگوں کو نہیں دکھائیں گے تو کہاں سے آپ کے پاس کسٹمر کیسے آئیں گے سب سے بگ کوسٹن تو یہی ہے آپ کے پاس کیٹلاغ ہونا بہت ضروری ہے آپ کسٹمر سے ملنے ملنے سے پہلے آپ کو لسٹ پرپیشن ہونا بہت ضروری ہے آپ نے تین لوگوں کو چن لیا ہے آپ کسٹمر سے ملنے سے پہلے آپ کو لسٹ پرپیشن ہونا بہت ضروری ہے آپ نے تین لوگوں کو چن لیا ہے تین لوگوں کے ساتھ آپ کی اپائنمنٹ فکس ہو گئی ہے دو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ایک کی طرف آپ جا رہے ہیں کیٹلوگ دکھاتے ہیں ٹائم آپ ان سے اوپن کوشن کریں گے آپ کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اور آپ کو اپنی ڈریسنگ کا اور اپنی بیوٹی کا خاص خیال رکھنا ہے آپ جب ان کے پاس جائیں گے تو ایک خوبصورت ڈریس میں پوزیٹیف پرسنیلٹی میں جو کسٹمر ہوگا تو جب ہی آپ کی ان سے جب فرس میٹنگ ہوگی جب فرس میٹنگ آپ کریں گے تو ان پر آپ کا فرس ایمپریشن آپ کے لک آپ کی کلوٹنگ ایچ ایوریتھنگ سے وہ بہت انسپائر اور ایمپریس ہو سکتے ہیں اور وہ واقعی چاہیں گے کہ آپ بیوٹی کنسلٹنٹ ہیں اور آپ کی بیوٹی اتنے خوبصورت انداز میں اورگنائز ہے کہ وہ بھی چاہیں گے کہ آپ جیسا بننا چاہیں گے آپ کی طرح خوبصورت دکھنا چاہیں گے سو جب ہمارے کسٹمر سے بات سٹارٹ ہو تو ہماری پرسنلٹی اور ہماری ہر چیز اورگنائز ہونی چاہیے بیگ میں جو بھی ہم سمان رکھیں بالپوائنٹ رکھیں ٹیسٹر رکھیں ڈائیری رکھیں کوئی بھی اوری فلیم کی کیٹلوگ رکھیں آپ کی آپ کے ہر چیز اورگنائز ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بیگ میں کس پوکٹ میں کیا رکھا ہے سب اورگنائز ہونا چاہیے اورگنائز is very important customer سے ملتے ٹائم انوائرمنٹ کو فرینڈلی رکھنا ہے کوئی سیل گل کوئی سیل بوائے اس طرح کا کوئی ایٹیٹیوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی بات نیچرل ہونی چاہیے اور ایک ہی گپ شپ میں آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی ان کی ضرورت ہے بیوٹی اور آپ کا ٹارگٹ ہے میرا کسٹمر مجھے آرڈر دے کسٹمر سے آپ ملیں فار ایکزیمپل آپ کسٹمر کا نام رکھ لیں کسٹمر کا نام ہے فری فری کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے فری کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے فری سے پہلا سوال ہمیں فری سے 5 کوسٹن کرنے ہوں گے پہلا سوال فری آپ کا کسٹمیٹک کہاں سے خریدتی ہیں دوسرا سوال آپ اپنی دیلی روٹین میں کون کون سی پروڈکٹ یوز کرتی ہیں دیسرا سوال آپ اپنے علاوہ کن کن کے لئے کسٹمیٹک خریدتی ہیں اور چوتھا سوال آپ ایک مند میں اپنے اوپر کتنا بجٹ خرچ کرتی ہیں اور پانچوں سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کو کون سی چیزیں پریوریٹی میں رکھتی ہیں آپ کون سی چیزیں پریوریٹی میں رکھتی ہیں کسٹمر سے آپ صرف پانچ سوال کریں گے پہلا سوال کسٹمیٹک کہاں سے خریدتی ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کسٹمر سے جب ہم کسٹمر سے پوچھ رہے ہوں گے وہ ایریا میں بتائے گا کہ میں پروڈیکٹ فلا ایریا سے منگواتی ہوں یا منگواتا ہوں تو آپ کو سامنے والے کا کسٹمر کا سٹنڈر پتہ چل جائے گا جیسے وہ کہیں گی یا میں دوباری سے منگواتی ہوں یا تاریک روڈ سے لیتی ہوں یا لندن سے میرے پاس آ جاتا ہے یا امریکہ میں میرے شدار ہیں وہ مجھے گفٹ پھیج دیتے ہیں یا میں ان سے منگواتا لیتی ہوں تو آپ کو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ آسانی مل رہی ہے آپ لوگ کیٹلوگ دکھاتے ورن آپ کو یہ سوالات کرنے ضروری ہیں دوسرا سوال آپ کسٹمر کریتے ٹائم کس بات کو پریوریٹی میں رکھتے ہیں تو آپ کو وہ کہیں گی پرائز کو نہیں کولڈی کو تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی تیسرا سوال آپ دیلی بیسس پہ کون سی چیزیں استعمال کرتی ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ میں کنڈیشنر یوز کرتی ہوں شیمپو یوز کرتی ہوں ہیئر آئل سوپ پرفیوم باڈی سپری تو آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو گئی آپ کسٹمر کو کیٹلوگ کے وہ ہی پیجز دکھائیں گے جہاں آپ کو کسٹمر لینے میں انٹرسٹڈ ہو تاکہ ہمیں جو ہے مزید چیزیں دکھانے کی ضرورت نہ پڑے چوتھا سوال آپ اپنے پورے خر کی گروسلی لینے میں کتنا بجٹ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ تقریباً میں ایوری منت اپنے گھر کے پروڈیک لینے میں سیون تھاؤزن کے اندر جو ہے پروڈیک لیتی ہوں تو آپ سیون تھاؤزن کے اندر اندر ان کا بجٹ بنائیں گی پانچویں چیز کہ آپ اپنے علاوہ کتنے لوگوں کے لیے شاپنگ کرتی ہیں جیسے اگر آپ ہزبن کے لیے شاپنگ کرتی ہیں بچوں کے لیے کرتی ہیں اگر آپ جینٹس ہیں تو اپنی وائف کے لیے یہ کوسٹن کرنے بہت ضروری ہیں پھر آپ ان کو بتائیں گی جی میں اپنی وائف کے لیے کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آپ ان کو بتائیں گی کہ اس ڈگری کی تمام چیز ہماری کی جتری بھی خرچ ان کا مدلہ منت کا خرچ کرتے آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی اگر وہ سکن کیئر میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ سکن کیئر بھی ان کو دی سکتے ہیں اور وہ اگر پرفیوم وغیرہ لینے میں انٹریسٹڈ تو آپ ان کو پرفیوم وغیرہ ہی دکھائیں گے باڈی پرفیوم اور میک اپ اگر میک اپ کی رینج میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ ان کو میک اپ دکھائیں گے میک اپ میں آپ کس طرح سے فوکس کریں گے آپ ان کے اندر ان کے آرڈر کا سائز بڑھا دیں گے بڑھانے کے لیے وہ چیزیں دکھائیں دکھا سکتے ہیں جو ایڈیشنل چیزوں کا مطلب یہ کہ اگر وہ شیمپو لے رہی ہیں تو آپ ان کو کنڈیشنر بھی ریکمیند کر سکتے ہیں ساتھ میں آئل بھی ہم ریکمیند کر سکتے ہیں اگر وہ لپسٹک لے رہی ہیں تو ہم اس کے ساتھ لپ لائنر ان کو ریکمیند کریں گے اور لپ کلاوز بھی ہم ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ فانڈیشن لینا چاہتی ہیں تو میں ان کو یہ بولوں گی کہ فانڈیشن کنسیلر اور پرائیمر بھی آپ لینا ضروری ہے اس لئے کہ پرائیمر ہم فانڈیشن سے پہلے ہیوز کرتے ہیں اور کنسیلر بھی تو یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جیسے آئی لینر لینا چاہتی ہیں تو ہم آئی شیڈو بھی ان کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں اگر وہ سٹائل بنانے کے لئے پروڈیگ لینا چاہتی ہیں تو ہم ان کو ایڈیشنل پروڈیگ ساتھ میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ پرفیوم لینا چاہتی ہیں تو باڈی کریم بتا سکتے ہیں باڈی سپری لینا چاہتی ہیں تو باڈی کیر کی چیزیں لینا چاہتی ہیں تو ہم ان کو لپ بام ہند کریم بھی دے سکتے ہیں اگر وہ اپنے بچے ٹوٹھپیس لینا چاہتی ہیں تو ہم کو ٹوٹھپیس بھی ریگمنٹ کریں گے ان کے بچوں کے لیے یہ طریقہ پروفیشنل ہے کسی کو بھی کیٹلوگ دکھانے کا یہ کوسٹن بہت ضروری ہیں میں نے جو فائیو کوسٹن بتائے ہیں ان کو آپ غور سے سنیئے ہمارے پاس مند میں کم سے کم کتنی کیٹلوگ ہونی چاہیے ہمارے پاس مند میں کم سے کم چوئنٹی کیٹلوگ ہونی چاہیے میرے پاس اینی ٹائم تین کیٹلوگ موجود ہوتی ہیں اور میں ہر مند چوئنٹی کیٹلوگ لیتی ہوں پر ڈے تھری لوگوں کو کیٹلوگ دکھاتی ہوں کسی بھی طرح آپ بھی اس طریقے سے کیٹلوگ دکھا سکتے ہر مند تاکہ آپ کے مند کی ٹارگٹ آرام سے پورے ہو سکے یہ ٹریننگ سیم چو سیم اپنی ٹیموں کو دیں تاکہ تو آپ کی پروفیشنل فالو کر کے آپ کی ٹیم میں بھی ڈبلیکیشن ہوگی آپ کی ٹیم بھی خوش آپ بھی خوش ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں میں اپنی ٹریننگ کا اینڈ کرتی ہوں امید ہے کہ سب کو میری ٹریننگ بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم کیٹلوگ دکھا کے اپنے آرڈر کیسے لے سکتے ہیں تھانک یو سو مچ اللہ حافظ